یعنی قرآن راتوں سے بھرا پڑا ہے لیکن علی کی ولایت کا اعلان رات کی تاریخی میں نہیں دن کے اجالے میں ہوا ہے اللہ اکبر تھوڑا سا ساتھ چاہیے پچھلے سردار رات کی تاریخی میں نہیں یہ میراج کی آتانے والی ہے سردار سبے میراج میراج ہے کیا میراج ہے کیا میراج زاکر خدا ہو زاکر باجن خدا ہو سام مصطفیٰ ہو موضوع مرتضی ہو اسے میراج کہتے ہیں سبحان اللہ بیدار ہونا خدا کیلئے اور سرکار ابھی ابھی یہ جو ایک رات پہلے گزری ہے چوبیس اور پچیس کی درمیان بابا جی یہ ہے فتح خیبر کی رات ایک جملہ کہہ دو سرکار پچھلے سردار ایک جملہ کہہ دو یہ بھی رات ہے نا یہ بھی رات ہے کائناتِ آدم و عالم میں رائنڈ والو بابا جی پہلی لہلے لہلے لہلہ اور آخری یہ فتح خیبر کی رات جب پورے عرب والوں نے علی کی تلوار کا صدقہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات ما حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرما ہے آپ نے میراج سنی میں آپ کو میراج سنانے لگا بابا جی کتنی میراجیں سنی ہیں آج تک آپ نے ایک رسول میراج پر گئے سترہزار اللہ نے کلام کیے ایک میراج سنی ہیں ایک سو اور بیس میراجیں کتنی پریشان ہونے کی بات ہے کیونکہ نئی بات ہے کتنی سلامت بھائی ایک سو بیس میراجیں اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کو کروائیں بابا جی ایک سو بیس میراجیں اللہ نے سرکار کو کروائیں اور رائیوینڈ والوں جن میں سے دو میراجوں کا تعلق فقط بطول کے ساتھ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے آپ کو دو میراجوں کا تعلق سرکار فقط جناب سیدہ کے ساتھ پہلی پہلی میراج پر اللہ نے سرکار کو بولایا پہلی میراج پر اور کیا کہا میرے حبیب اور آ کے مجھ سے بطول لے جا سبحان اللہ سبحان اللہ جوانوں کو بولنا چاہیے کیونکہ جوانی حسین کے لیے بنی ہے اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے اس جوانی پہ لانت ہوتی ہے جو بازار گلی چوک بزائے ہو جائے پہلی میراج پر بولایا اور کیا کہا میرے حبیب آ اور آ کے مجھ سے بطول لے جا نبیوں کے سلطان پروردگار سے مخاطب ہوئے کہا پروردگار قرآن میرے جستجو میں رہتا ہے آیتیں مجھے تلاش کرتی ہیں قرآن میرے جستجو میں رہتا ہے نبوت مجھے تلاش کرتی ہے رسالت میرے لیے تحارت میرے لیے قرآن میرے لیے جبرائیل میرے لیے اسرافیر میرے لیے یہ کیا ہے جس کی خاطر مجھے جلنا پڑے گا آواز خداوندی آئی میرے حبیب یہ کوئی نبوت نہیں یہ کوئی رسالت نہیں یہ کوئی تحارت نہیں یہ کوئی جبرائیل نہیں یہ کوئی قرآن نہیں یہ کوئی آیت نہیں یہ کوئی حدیث نہیں جم تجھے تلاش کرے یہ بطول ہے اس کی خاطر آنا پڑے گا یہ عظمت سیدہ ہے یہ عظمت سیدہ ہے یہ سیدہ کا مقروض ہے حدیث جزا ہیلری سبحان اللہ یہ سیدہ ہے اس کے خاطر آنا پڑے گا پہلی پہلی میراج پر اللہ نے سرکار کو بلایا کہا میرے حبیب آ اور آ کے بطول لے جا پھر دوسری میراج پر پھر بلایا اور میرے حبیب اب آ اور آ کے مجھے بطول دے جا کیونکہ میرے حبیب تو جانتا ہے جو بچہ جس گھر میں آئے بیٹے ہو چلے گئے ہو پچھلے سرداروں کے ہاتھ ہیں تو خیراب کی خاطر بلند ہونے چاہیے مجھے نہیں خبر کون کا ہاتھ پرواز کرے جس کے سینے میں دل ہے تھڑکن میں علی ہے رزق نجف سے ساسے کربلا سے لیتا ہے وہ نوکر کے فکر وصول کرے دوسری میراج پر بلایا میرے حبیب تو جانتا ہے جو بچہ جس گھر میں آتا ہے اس کی پرورش اس گھر والے کی ذمہ اس کی شادی اس گھر والے کی ذمہ اور میرے حبیب تو جانتا ہے سوائے علی کے میرے گھر میں اور کون آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فکر آگے ہے میرے حبیب تو جانتا ہے بابا جی سوائے علی کے میرے گھر میں اور کون آیا ہے اور تو جانتا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبررہ اور منظہ ہوں میں عظمت سیدہ کا فکرہ کہنے چاہتا ہوں مجھے نہیں خبر یہ سارے موالیانے حیدر کرر بابا جی عظمت سیدہ پیوٹ کے بولے ہاں کا داری ہوتا ہوں پروردگار بتا رہا ہے کہ عزمت سیدہ کیا ہے پروردگار بتا رہا ہے میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور انصر ہوں اگر مجھ خدا کا بدن ہوتا تو بطول کے رشدے کی خاطر خود خود چل کے تیری دہلیز میں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اچھے چاہو اے رلی سبحان اللہ میراج پر ستر ہزار کلام اللہ نے سرکار سے کیا جب واپس آئے نا سرکار صحابہ نے پوچھا کوئی ایک راز بتا آئے 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 میراج کا کوئی راز کہ زیادہ بات کون سی ہوئی اللہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا اللہ نے مجھ محمد کو میراج پر بولایا ستر ہزار بولر سب کلام اللہ نے مجھ مصطفیٰ سے کیے ستر ہزار کلام بات آگے کی ہے بابا جی ستر ہزار کلام اللہ نے مجھ مصطفیٰ سے اعتزاز بھائی کیے لیکن ہر ایک بات کے بعد اللہ نے مجھ مصطفیٰ سے کہا کہ زمین پر جا کر علی کی لینایت کا اعلان نہ بھول جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمین پر جا کر چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے کیونکہ اگر چہرے مرجھا جائے تو ساتھ میں مولا کی حدیث ہے ان کے لیے ہے جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اور پھر اتر جاتے ہیں ان کے بارے میں بھائی جان جوانوں ان کے بارے میں ساتھ میں مام نے فرمائے کیا فرمائے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انم المومنین لیخرجانے فیالتھکیانے فیذکران اللہ فضلانا فلا یبکا علا وجہ ہی ابنیس مزرط اللہ اللہ تحدد حتی انہا روح لتستغیس من شدت منت تاجد والعالم میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کا اور میرا ساتھویں امام فرمائے رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے ایک مومنی در سے نکلتا ہے ایک مومنی در سے نکلتا ہے بازار کے کسی موڑ میں گلی کے کسی کونے میں وہ دونوں مومن آپس میں مل جاتے ہیں اور بھائی پچھلے سرداروں اور باتوں باتوں میں ہم اہلِ بیت کے فضائل کی بات شڑ جاتی ہے ارے فضائل کی بات شڑ جاتی ہے تو رائیوینڈ والو پھر ہوتا کیا ہے فرمائے فلا یبکا علا واج ہی ابلی سد مزرط اللہ اللہ تحدد فرمائے پھر شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں پچھتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائیں یا لعنت نہ پڑ جائیں فکریں بھی پڑھوں گا چہرے بھی دیکھوں گا مجھے نہیں پتا کون کا ہاتھ پرواز کرے شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی ایسی نہیں پچھتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائیں یا لعنت نہ پڑ جائیں پھر آگے کیا ہوتا ہے حتیٰ کہ شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل بیٹھے ہو چلے گئے ہو پچھلے سردار ہاتھ ہے تو پرند ہونے چاہیے حتیٰ کہ شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل روکو فضائل روکو فضائل روکو فضائل میں پرتاشت نہیں کر سکتا تو بابا مزر شاہی میں نے یہ حدیث اس وجہ سے یہاں پر پڑی ہے کہ جہاں بھی چوتہ کے فضائل پڑھے جائے اور کسی ایک چہرے میں گڑھے یا لانت کے آثار ظاہر ہوں وہ عالم ہو یا جاہل اپنا ہو یا بے گانہ پاکستانی ہو یا بار گا سمجھ لینا اندر سے شیطان بول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اچھے اچھے آپ جیئے ستر ہزار کلام ختم ستر ہزار کلام علی کی ولایت کا اعلام ایک بات میں مربائی کی حوالے ستر ہزار کلام اللہ نے مصطفیٰ سے کیے اور کیا کہا علی کی ولایت کا اعلام زمین پر جا کر نہ بھول جانا کیا کیا یا ایوہر رسول و بلد نبیوں کے سلطان بابا جی پہلے اور آخری حج کر کے میدانِ غدیر میں پہنچے پریشان ہوگئے ہیں اور حکم نازل کے یا ایوہر رسول و بلد ما انزلا مرزی کے عالم سے جا کے پوچھئے و ایلم تفعال فما پلگتا رسالت ہوں اگر تُو نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے سننی ہے سننی رہے میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لئے نہیں بلکہ آل محمد کی عظمت مہنے کے لئے یہاں پہ کھڑا ہوں و ایلم تفعال اگر تُو نے ایسا نہ کیا فما پلگتا رسالت ہوں گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا تو مذہب شاہد یہ کہنے کا بیٹا یہ جملہ کہنے کا ترختا ہے کہ اگر علی کی ہلایت کا اعلان اور مرینوں کا سلطان نہ کرے وہ اس کی رسالت میں ہی بچتی تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیچے اچھے حیدری پلانو کا ممبر پلانو کا ممبر منایا اعلام کیا ختم اگر یہی پڑھیں تو دن ہو جائے گا مجلس رات کی ہے بابا جی پلانو کا ممبر اگلا جو سیشن شروع ہوا وہ ہے مبارک بات کا بابا جی مبارک بات ہی کا بخن بخن یا علی بخن بخن یا علی بخن بخن یا علی ہر کسی نے اس سے مختصر بابا جی ہو نہیں سکتا ہر کسی نے علی کو مبارک دی لیکن اسی مجمع میں پہلا کنفرم حرامی بھی کھڑا تھا میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا بابا جی قرآن اور تاریخ اسلام سے کہنے لگا سار اٹھاؤ کھڑا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی نماز پڑھی روزے کا حکم دیا روزے رکھے حج کا حکم دیا حج ادا کر کے آ رہے ہیں اب یہ کیا ہے ہم پہ علی کی جولایت کا مسلط کر کے جا رہے ہیں اگر تو یہ حکم واقعا اللہ کی جانب سے ہے تو یہی پر آذاب آئے اور میں یہی پر غرق ہو جائے یہی پر آذاب آئے میں یہی پر غرق ہو جائے یہی پر آذاب آئے میں یہی پر غرق ہو جائے دعوی مزر شاہ جی مزہ حرمت سعداد کی قسم ہے علی بادشاہ کی ولایت کی قسم ہے تاریخ نے اس کا نام کیا لکھا حارس بن نومان فہری حارس بن نومان فہری تاریخ نے لکھا کہ فہری کا بیٹا حارس تھا جس نے نبیوں کے سلطان سے کہا اگر یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے تو یہی پر عذاب ہے شروط اور رائیوڈ والوں جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے سرکار اگر تو حکم اس کے ذہن میں تھبا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو آپ جیئے آسان کر دیا جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ سرکار عذاب نازل نہیں ہو سکتا لہٰذا رائیوڈ والوں علی کی ولایت کا اعلان جھتلا دیا جائے گا علی کی ولایت کا اعلان نجم بھائی جھتلا دیا جائے گا علی کی ولایت کا اعلان جھتلا دیا جائے گا اس نے عذاب مانگا اس نے عذاب مانگا اس کے ذہن میں تھا جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں جہاں پہ رحمت لیلعالمین نبی حب الارسل وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو مجھے پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے خالی کے اکبر کی قسم باوجی میں جھوٹ مولو چہاردہ ماسمین میری شفاعتی نہ فرما اللہ نے پہلے کنفرم حرامی حارس کے سر پہ محمد جیسی اور رحمت کی موجودی میں پتھر کا عذاب نازل کر کے واصل جہنم کر کے قیامت کا کے لیے ہر انکرانے ولایت علی کو یہ پیغام دے دیا کیا کیا گر علی کی ولایت کا دشمن رسول کے پاس کی نہ ہو اللہ کے علام سے نہیں پشتا صبحان اللہ محمد محمد ایک چمار یا علی محمد دس محرم حرم 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 ایک سٹھ ہجری کا دن ایک جملہ مجھے کہنا ہے کہ مجلس نہ ہوتی شاید میں چھوڑ دیتا وہ دن جو اکبر کی آزان سے شروع ہوا جزاک اللہ جزاک اللہ جو پرسے کی نیت سے تشریف فرما ہو پاک سیدہ آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے جو ہائے کر کے بلند ہوئی ہیں رونا نہ آئے ہائے ضرور کرنا قبر میں پتا چلے گا بابا جی ہائے بنے ہی حسین کے لیے ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں ازاداروں داروں کافلہ کربلا سے چلا ایک جملہ مجھے کہنا ہے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کہاں سے چلا کربلا سے چھتیس چہروں سے گزرا بہتر بازاروں سے گزرا جہاں پر یاسر بھائی چھوڑ کے گئے ہیں نا بابا جی میں ایک جملہ وہی سے پڑھنا چاہتا ہوں کافلہ کربلا سے بزرگ ہو چلا جتنے سید ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہو جتنے ماتمی ہو دن دکھے ہو سید کا صدقہ مجھے معاف کرنا زاکر سمجھ کے ازاداروں کافلہ کربلا سے چلا چھتیس چہروں سے بہتر بازاروں سے گزرا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا اتنا آسان نہیں ہے گزرنا ہرونے والوں کافلہ گزر گیا بابا جی میری جلت ہی نہیں ہے کہ میں بی بی کا بازار پڑھو یا بی بی کا دربار پڑھو کیونکہ میرا یاگیتہ ہے ماتمی ہو کہ بی بی کا بازار پڑھے کوئی سید و زاکر پڑھے یا سید عالم پڑھے میں سعداد کی کنیز کا بیٹا ہوں ایک جملہ بازار شام گزر جانے کے بعد پڑھتا ہوں بابا جی کافلہ کربلا سے چلا اور رونے والوں ماتمی چھتیس چہروں سے گزرا بہتر بازاروں سے گزرا اور رونے والوں کافلہ گزر گیا ازادار ماتمی و مہینہ ایک گزرا جس نے ماتم کرنا ہے جس کے سینے میں کلے جاہے پتھر نہیں ہے وہ ماتم ضرور کرے رونے والوں کافلہ گزرا مہینہ بابا جی ایک گزرا ماتمی و مہینے دو گزرے مہینے تین گزرے مہینے چار گزرے مہینے پانچ گزرے وہ ماتمی و مہینے پورے چھے گزر گئے ماں و بینوں کے حصے کا آخری فکرہ وہ ماتمی و چھے مہینے گزر جانے کے بعد اور یمن کا ایک داچر تجارت کے سرسلے میں پوجیسی بازار شام میں آیا اس نے آکے دیواروں پہ خون کے داگ دیکھے ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے کربانیوں کے جانوے وہ چھتوں پہ جا کے زبا کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داگ ہیں دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجرولا رو کے کہتا ہے یہ کربانیوں کے جانوروں کے وہ خون کے داگ نہیں ہیں آج سے چھے مہینے پہلے ایک غریبی پہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا وہ اتنا مارا تھا ان حرام ذاتوں نے ان سید ذاتیوں کو کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے کسی پہ سکینہ کا خون ہے کسی پہ اکبر کی ماں اللہ اللہ اللہ